اور لگاتر ہو رہی بارش کے چلتے سبزیوں کے دام آسمان پر پہنچ گئے ہیں لوگوں کی تھاری سے سبزیاں غیب ہوتی جا رہی ہیں ویپاریوں کے مطابق پیاز، آلو، ٹاماٹر اور ہری سبزیوں کی تھوک قیمتوں میں دس سے بیس فیصدی تک کا اضافہ ہوا ہے جبکہ خودرہ بازار میں ان سبزیوں کی قیمت پچاس سے ڈیر سو فیصدی تک بڑھ چکی ہے دلی، غازیباد، لکھناؤں، چندگڑھ اور اہمداباد جیسے شہروں میں سبزیوں کی خودرہ قیمت میں بڑھوتری سے لوگ خاصے پریشان ہیں کئی شہروں میں آلو بیس روپے، پیاز چالیس روپے، ٹاماٹر تریپن روپے پرتی کلو تک پہنچ گیا ہے وہی بھنڈی چالیس روپے، گو بھی اٹھانبے روپے، لوکی اور بینگن ستر روپے جبکہ خیرہ بیالیس روپے پرتی کلو بک رہا ہے اور دلی کے غازیپور سبزی منڈی میں کیسے پڑی ہے مہنگائی کی مار یہ جاننے کے لیے ہمارے سیوگی برجیش تیواری نے سبزی وکریتاؤں سے بات چیت کی اس وقت ہم دلی کے غازیپور منڈی میں ہیں سبزیوں کا بازار لگا ہوا ہے تمام لوگ یہاں پر جو چھوٹے ویاپاری ہیں وہ یہاں سے سبزیاں خرید کے لے جا رہے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے سبزیوں کے داموں میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے آخرکار کن کن سبزیوں کے داموں میں اضافہ ہوا ہے کن کن کے داموں میں اضافہ ہوا ہے وہ جاننے ہی کوشش کرتے ہیں یہ بات ہے کیا واقعی سبزیوں کے داموں میں کچھ انتر ہوا ہے اس بارش کی وجہ سے دیکھیں ہری سبزیوں میں تو ان دنوں میں ہوئی جاتا ہے کیونکہ بارش پڑتی ہے تو پیچھے پیداوار کم ہوتی ہے اور کم آتی ہے تو ہری سبزی میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا تھوڑا بہت ہوا ہے باقی تماٹر کے بھی ریٹ گرے ہیں پیاج بھی سشتی ہے اور یہ ہری سبجی میں تھوڑا دو چار روپے کا فرق پڑا ہے کون سی سبجیاں ہیں جن کے داموں میں بڑھو تری ہوگی جیسے کی گو بھی ہوگی یہ لوکی ہوگیا ایک ایک دو دروپ ہوئی ہے اور ہری سبجی ہوگی لوکی توری ہوگیا اور یہ بہار سے آرہی ہے جیسے کی گو بھی بہار سے آرہی ہے یہاں پیداوان نہیں ہوتی سملا ہو رہی ہے یا بینگن ہو گیا ہے پرول ہو گیا یہ کچھ ایسی سبجی ہے چھوٹی موڑی جن کا تھوڑا بہت ریٹ اجافہ ہو جاتا ہے بارش ہو رہی ہے مال آنی رہا تو تھوڑا بہت ریٹ بڑھتے ہی ہے کتنے دنوں سے یہ انتر دیکھنے کو ملتا ہے باقی تین چار دن سے جب پچھلی برسات ہویا یا کل برسات ہویا یا ایک کل برسات ہی سے تھوڑا بہت پڑھ پڑھا ہے پہلے سے تو ایسے روٹین میں ہے کوئی دکھت نہیں ہے کوئی مہنگا نہیں ہے لیکن اب یہ چار دن سے ہری سبجیوں میں اضافہ ہوا ہے یعنی بارش اگر ہوتی رہی ہے ایسے ہی رک رک کے تو اور بھی سبجیوں کے دام بڑھیں گے جی بلکل بڑھیں گے کیونکہ پیچھے سے سبجی آنی پائے گی اور صحیح ہو نہیں پائے گے تو اس وجہ سے تھوڑا ریٹ تو بڑھے گا تھوڑے بہت ریٹ جو دام ہے سبجیوں کے ان میں اضافہ ہوا ہے لیکن آشنکہ اس بات کی ضرور ہے کہ اگر بارش لگاتار جاری رہی تو ممکن ہے کہ باقی جو اور سبجیاں جو ہم روز مرے میں استعمال کرتے ہیں ان کے داموں میں بھی اضافہ ہو جائے گا کیونکہ پسر راجندر کے ساتھ بھیجشتیواری دلی آئی بی این سبجی اور دلی کے مہیور ویہار میں کتنا بڑھا سبجیوں کا دام یہ جاننے کی کوشش کی جاگرتی نے اگر اس ہفتے آپ سبجی خریدنے نکل رہے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرہ پیسہ ضرور رکھئے گا میں نکلی ہوں اپنے اس ہفتے کی شاپنگ کرنے کے لیے اور میں ساتھ دنوں کے لیے ساتھ سبجیاں خریدنے والی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ سامانیہ چیزیں جیسے ٹماتر پیاس خریدنے والی ہوں یہ ہے ٹماتر جو کی ہر رسوئی میں ہر کھانے میں ڈالتا ہے اس کا دام چالس سے پچاس ہو گیا ہے یہ ہے آلو اس کا دام دگنا ہو گیا ہے دس سے بیس روپے پر کلو ہو گیا ہے اور یہ ہے پیاس جس کا دام تیس سے چالس ہو گیا ہے یہ یہاں بینز ہیں جس کا دام چالس سے پچاس ہو گیا ہے اگر آپ بھنڈی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کا دام دگنا ہو گیا ہے وہ بیس سے چالس ہو گیا ہے اور اگر آپ گرمیوں میں بھی گوبی کا پرانٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کا دام پچپن سے ستر ہو گیا ہے ہم اس ٹھیلے کے آگے چلیں گے کچھ اور سبزیوں پر نظر ڈالیں گے یہ ہے لوکی اکیلی لوکی بچی ہے اس کا دام چالیس سے پچاس ہو گیا ہے یہ ہے بینگن چاہے آپ بھروا بینگن کھانا چاہیں چاہے آپ بھرتا کھانا چاہیں اس کا دام بیس روپے سے پچاس روپے ہو گیا ہے دھائی گناہ بڑھ گیا ہے اور یہ ہے کریلا جس کا دام بھی دگنا ہو گیا ہے بیس سے چالیس روپے آپ کا انوبھhaupt بھی اس کرے لے کے اگر آپ سبزی خریدنے نکلے ہیں اگر میں پچھلے ہفتے یہ سبزیاں خریدتی تو میں خرچ کرتی دو سو نبے روپے اس ہفتے میں خرچ کرنے والی ہوں چاہہے سو چالیس روپے یعنی 50% بڑھا ہوا ہے اس سبزی کے داموں میں تو پچاس سے ڈیرسو پرتیشت سبزیوں کے دام بڑھ گئے نویڈا میں سبزیوں پر کیسی ہیں مہنگائی کی ایمار یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے سمداتا ابیشیک مشرا نے جو بھی ویٹامین سے منرال سے جو بھی ہے وہ سب سبجیوں پر نربر ہمیں ہونا پڑتا ان کے لئے اور اب یہ حالت ہے کہ اگر ہم ان کو خرید نہیں پائیں گے تو ہمارا جو یوت ہے ہمارا جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ پور ہوتا جائے گا اور ادھکتر بچوں پر ان کا جو دماغ ہے شاریرک وکاس ہے وہ ہمپر ہو جائے گا تو میرا کہنا یہ ہے کہ کہیں میں کہیں اس چیز پر ہمیں روپ تھام لگانی پڑے گی بہت بڑی کیمت چکانی پڑ رہی ہے اس کے لئے اب بتائیں سبجی کے دام ہے کیا کاران ہے اس کے پیچھے بڑھنے کا بارش کیا کاران ہے بارش کا سب سے بڑا کاران ہے اس میں جو بارش کے وجہ سے جو مال آتا نہیں ہے یا تو اپاری جو ہے اپنی مرجی سے بڑھا رہے ہیں جو بڑے بڑے واپاری ہیں اور مہنگائی تو بہت زیادہ ہے جو وہ بہت مہنگا ہے پیاز ہے بہت مہنگا ہے ساری سبجیاں بہت مہنگی ہیں مہنگائی ساف نظر آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بڑے وکریتہ ہیں وہاں سے مہنگائی آ رہی ہے تو نیچے بھی آ رہی ہے اور گرہکوں تک وہ مہنگائی جاتی ہوئی نظر پڑ رہی ہے میرے بھی وکریتہوں سے کچھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہی ساف کہا کہ جو سیزنل سبجیاں ہیں اس میں تو ساف انتر دیکھنے کو ملا ہے چالیس کی قیمتیں اب ساٹھ ستھر اسٹی تک پہنچ گئی ہیں لگ بھگ دو گونی ہو گئی ہیں قیمتیں اس وقت اٹھا سبجی منڈی سے کیمرمن نصیب سنگھ کے ساتھ ابھیشیک مشرا آئی بی این سیون